السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ قفا والسلام علیہ عبادہ اللہ دین استفعہ اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے اتہم ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے ہجامہ کپنگ یعنی غلط خون کو خراب خون کو نکال دینا یاد رکھئے گا ہجامہ کپنگ بہترین علاج ہے حدیث کا اندر آیا سعی بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5696 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دوا جو تم اپنے لئے چوس کر سکتے ہو اختیار کر سکتے ہو وہ ہے ہجامہ کپنگ خراب خون کو نکالنا اور قود ہندی ہجامہ کرنے والے جو ہیں ان کو مزدوری دینی چاہیے بہترین ہجامہ کے دن کون کون سے ہو سکتے ہیں عربی مہینے کے حساب سے سترہ تاریخ انیس تاریخ اور اکیس تاریخ حدیث کندر آیا سر نبی دعوت کتاب الطب حدیث نمبر 3861 حسن روایت ہے ابو حرار رضی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں منہ تجمہ لسب عشورت و تیس عشورت و اہدہ و اشرین کان شفاء من کل دا جس نے سترہویں تاریخ کو انیسویں تاریخ کو اور اکیسویں تاریخ کو ہجامہ کرایا تو اس کو ہر بیماری سے شفاء مل گئی یہ ہجامہ کرانا کپنگ کرنا بہت اہم چیز ہے شبہ مراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج پر گئے تھے تو فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ امت کو حکم دیں وہ بڑی تاقید کی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3477 صحیح روایت ہے کتاب الطب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِ يَبِي بِمَلَئِن مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا كُلْهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ بِالْحِجَامَةِ میرا گزر میراج کی رات فرشتوں کی پاس سے ہوا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ حجامہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ کرایا ہے سنن نبی دعوت کتاب اُطِب حدیث نمبر 3860 انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ حجامہ کرایا ہے گردن کے دونوں پٹھوں اور دونوں کندھوں کے بیچ میں فرشی طریقے سے ایک بوڑھے آدمی کے بارے میں آیا آپ سنن ابن ماجہ کی بھی روایت لے لیجئے حدیث نمبر 3483 کتاب اُطِب میں کہ اس کے بعد ایک بوڑھے آدمی نے حجامہ کرایا یہاں تک کہ فَزَحَبَ عَقَلِ ان کے عقل جو ہے وہ غائر ہو گئے یعنی وہ پاگل ہو گئے حَتَّا كُنْتُ عَلَقْقَن فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاةِ وَكَانْ اَحْتَجَمَ عَلَىٰ حَامَتِهِ یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی وہ بھولنے لگے تو دوسرے لوگ بتاتے تھے اصل میں انہوں نے سر پر حجامہ کر لیا تھا تو پتہ یہ چلا ذرا دماغ کا بھی خیال لکھنا چاہیے تو جو اچھے اسپارٹ لوگ ہیں ان سے حجامہ کرائیے کپنگ کرائیے یہ بہترین علاج ہے تو حجامہ کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طب میں سے ان کی ڈاکٹری میں سے لینے کی توفیق دے عمل کرنے کی توفیق دے اس لئے خون کو اگر نکال دیا جائے گا تو خون تیز ہو جائے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائق اللہ عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ